اسلام علیکم ایک سرکل ہے اس میں بارہ سمال سرکل کو شو کرنا ہے بلکل ایک ریٹ ڈسٹنس کے ساتھ اور یہ جو ملٹیپل سرکل ہیں یہ کیس طرح ایک ریٹ ہوں گے so it's a nice question so let's try this ہم لوگ یہاں پہ photoshop کوپن کریں گے and here i have 12 سرکل جو کہ بلکل ایک ریٹ پوزیشن میں ہیں اگر آپ لوگ یہاں سے ہرز انٹی کلی ورٹیکلی یا پھر آپ لوگ جس طرح بھی اس کو دیکھیں گے تو یہ جو سرکل ہیں یہ ایک ریٹ سیڈنگ میں ہیں اب اس کے بعد آپ لوگ اس میں ایک بڑا سرکل بھی ایڈ کر سکتے ہیں something like this اگر وہ اس طرح کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طرح سرکل بھی ایڈ کر سکتے ہیں i'm not sure کہ وہ کس طرح اس سرکل کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں مزید اگر آپ لوگ اس کے ایجز کے ساتھ اس کو ملانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں so ہم لوگ یہاں پہ ایک فائل دیکھیں گے here is the file this is the key trick کہ آپ لوگوں کو اس طرح دو سرکل لینے ہیں سب سے پہلے اور ان کو ایک گروپ میں کنورٹ کرنا ہے اس کو کرنے کے لئے میں یہاں پہ نیو فائل دوں گا اور اس ٹوالی ویڈی بائی سیونٹی آپ کا جو بھی سائز ہوگا جس کو آپ اچیف کرنا جاتے ہیں آپ لوگوں سائز میں اس کو سٹارٹ کریں گے اور میں یہاں پہ ایک سرکل دوں گا like this اور اب بعد میں آپ اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں all changeable so میں نے یہاں پہ دو سرکل دیئے ہیں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اور بریف کر دوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک اور سرکل دیا ہے تو آپ لوگ اس کے لئے alt کو پریس کریں گے اپنے کی بورڈ سے اس کو میں ڈریک کروں گا اور ڈریک کرتے ہوئے میں shift کو پریس کروں گا تو یہ align رہے گا so میں یہاں پہ اس کو adjust کروں گا اور میں ان دونوں کو select کر کے control g کو پریس کروں گا تو میں نے یہاں پہ ایک اور group بنا لیا ہے جس میں میں نے یہ دو سرکلز جو ہیں ان کو add کیا ہے اب ان کو تھوڑا سا میں sender میں لے کر آوں گا اور make sure کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جو group ہے move tool میں اس کو choose کیا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ layers آپ کا choose ہوگا اور آپ اس کو move کرنے لگیں گے تو آپ لوگ صرف ایک object کو move کریں گے control z okay so میں نے یہاں پہ اس کو group کیا ہے so ابھی تک ہم لوگوں نے ایک circle لیا ہے alt کی مطلب سے اس کی copy بنائی ہے shift کی مطلب سے ہم لوگوں نے اس کو align رکھا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو ایک group میں convert کیا ہے so in this group we have two circles اور اس کے علاوہ ہمارا جو move tool ہے اس میں ہم لوگوں نے group کو choose کیا ہے اب اس کے بعد میں یہاں پہ اس group کی ایک اور copy لوں گا اس کو میں click اور drag کروں گا here in new layer so یہاں پہ create new layer icon کے پر میں نے اس کو drag اور drop کیا ہے تو میرے پاس یہاں پہ ایک اور group آ گیا ہے اب میں اپنے keyboard سے shift کو press کروں گا اور جب میرے پاس rounded double head arrows آئیں گے میں یہاں پہ اس کو click کروں گا اور اس کو move کروں گا like this so اس کا جو distance ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا ان دونوں circles کے درمیان جتنا distance کم آپ لوگ کر سکتے ہیں میں آپ پہ enter press کروں گا میں آپ پہ صرف آپ لوگوں کو ایک key trick بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کے سرحاں circles کو accurate distance میں رکھ سکتے ہیں میں نے دوبارہ ایک group نہ آیا ہے میں نے اپنے keyboard سے shift press کیا ہے اور double head arrows آنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک تفہہ پھر اس کو round کیا ہے so آپ لوگ جب اپنے keyboard سے shift کو press کریں گے تو automatically وہ اس کو step by step move کرے گا so اس نے اس وقت ہمیں یہاں پہ ان تینوں کی جو ان تینوں کا جو distance ہے وہ بالکل same ہے میں یہاں پہ ایک اور group بناوں گا and press shift اور اس طرح ہمارے پاس یہ جو 8 circles ہیں یہ بن چکے ہیں میں یہاں پہ enter press کروں گا confirm کرنے کے لئے میں اس کو click اور drag کروں گا here in create new layer کے اوپر کا جو icon ہے اس کے اوپر میں یہاں پہ دوبارہ اس کو click کروں گا press shift and this is we have now 10 circles ہمارے پاس یہاں پہ 10 circles آ چکے ہیں میں اس کو click اور drag کروں گا last time اور ہمارے پاس یہاں پہ 5 group ہیں اور میں یہاں پہ click کروں گا 6 groups sorry so ہم لوگ یہاں پہ اس کو click کریں گے press shift and this is what we have about our question so ہمارے question کے مطابق ہم لوگ نے یہاں پہ 12 circles ایڈ کیے ہیں اوپس اور ہم لوگوں نے اس کا جو distance ہے وہ بالکل سیم ہے اگر آپ اس کو یہاں سے top to bottom دیکھ رہے ہیں left to right دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو جس طرح بھی دیکھیں گے یہ بالکل accurate distance میں ہوں گے اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا جو size یا ان کا جو distance ہے وہ کم کریں تو آپ لوگ کچھ اس طرح اس کو کر سکتے ہیں and I'm gonna press error okay اب اگر آپ لوگ یہاں پہ confuse کرنا چاہتے ہیں کسی کو تو آپ لوگ ان کی جو grouping ہے اس کو ختم کر دیں گے اگر آپ لوگ اس کو on group layer کر دیں گے تو یہ جو ہے اس کو پتا کرنا کافی مشکل ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح اس پورے circle کو adjust کیا تھا like this سب لوگ نے کس طرح اس circle کو adjust کیا تھا یہ اس طرح کرنا بہت مشکل ہے سو آپ لوگ ان کے اندر جو images ہیں وہ insert کر سکتے ہیں one by one اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایک بڑا circle تو آپ لوگ یہاں پہ ایک circle لیں گے I'm gonna press shift اور space کی مدد سے میں اس کو مووو کروں گا میں اس کو shift اور space دونوں کو میں اس وقت جو ہے وہ use کرا ہوں اور میں اس کو تھوڑا کروں گا like this اکی اور میں اس کو fill کروں گا with alt backspace make sure کہ آپ لوگ نے ایک new layer لی ہے and I'm gonna press ctrl d تم لوگ اس کو desleٹ کریں گے اب میں یہاں پہ جو سرکل سین تمام سرکل کو ایک گروپ میں شامل کرتا ہوں اور میں اس گروپ کو اور اس لیئر کو چوز کرتا ہوں تو میں ان کو اس طرح سنت لائز کر سکتا ہوں so this is how you can put 12 circles in one big circle with accurate distance i hope you learned something from this tutorial